السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں یہ مزیدار سا کورمہ بہت سمپل انگریڈینز کے ساتھ بہت مزیدار سا کورمہ بنے گا اور اگر آپ لوگ یہ بنائیں گے تو بزار کے وائٹ چکن کورمے کو بھول جائیں گے بہت سمپل انگریڈینز کے ساتھ بنے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تو چلیے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال رہے ہیں آئل کے گرم ہوتے ہی اب ہم اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ڈال رہے ہیں دس سے بارہ ہم نے کالی مرچے لی ہیں تین ہم نے ہری لائچی لی ہیں تین سے چار ہم نے دالچینی کی سٹکس لی ہیں چار سے پانچ ہم نے لونگے لی ہیں اور ایک بڑی لائچی لی ہے ان سارے کھڑے مسالوں کو ہم آئل میں فرائی کر لیں گے ہلکا سہی ہم نے فرائی کرنا ہے ان کو اب ہم اس کے اندر دو چوپٹ کیوی پیاز آئٹ کر رہے ہیں بلکل باریک ہم نے چوپٹ کی ہیں پیازوں کو اور یہ میڈیم سائز کی پیاز تھی پیاز کو ہم نے ہلکا سہ فرائی کرنا ہے بس اتنا فرائی کرنا ہے یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں تو جب تک پیاز فرائے ہو رہی ہے ہم کاجو اور بادام کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو دس سے پندرہ ہم نے کاجو لی ہیں اور پندرہ ہی ہم نے بادام لی ہیں ان کو ہم جار میں ڈال رہے ہیں اور ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے لیے ہم دودھ کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو پانی کا بھی کر سکتے ہیں دودھ سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ لیجئے پیسٹ تیار ہے اب چل کے پیاز کو دیکھتے ہیں تو پیاز بھی ہماری یہاں پر سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کر رہے ہیں اور زیرہ کو بس ہلکا سا ہم نے فرائے کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادرک کا اور ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈال رہے ہیں اور ان کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان میں سے بس کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے تو یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ہاف کیجی چکن ایٹ کر رہے ہیں اور چکن کو اب ہم پیاز کے ساتھ فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے ہم نے جب تک فرائے کرنا ہے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہوتا تو یہ لیجئے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سالڈ ڈال رہے ہیں سالڈ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دال لیے گا ہم کالی مرچوں کا پورڈر ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سپون آپ چاہیں تو سفید مرچوں کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کالی مرچوں کے پاورڈر سے بھی بہت اچھا وائٹ چکن کورما بنتا ہے اب ہم اس کے اندر ون کپ دہی ڈال دیں گے اور دہی کو ہم نے اچھے سے پھٹا ہوا ہے دہی کے ساتھ اب ہم اس سارے مسالے کو اور چکن کو مکس کریں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے 6 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ تو 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن اور دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور ہماری فلیم میڈیم ہی ہے بس اب ہم نے اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ آئل سیپریٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور پانی بھی سارا ڈرائے ہو چکا ہے اس ٹائم پہ اب ہم اس کے اندر کاجو اور بادام کا جو پیس تیار کیا تھا وہ اب ہم اٹ کر رہے ہیں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کاجو اور بادام والے جو پیالے میں ہم نے 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے اور وہ اٹ کر دیا ہے چار ہری مرچے ڈال رہے ہیں اور ان میں ہم نے بیچ میں سے کٹ لگا دیا تھا ہری مرچے اور کالی مرچوں کا جو مکس کر کے جو فلیور آتا ہے وہ بہت مزکہ آتا ہے تو اس لیے ہم ہری مرچے ضرور ڈالتے ہیں وائٹ کورمے میں آپ چاہیں تو ڈالیں اور نہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو پانچ منٹ بعد ہم نے لٹ کو اوپن کیا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے اس کو پکایا تھا اب ہم اس کے اندر ہاف کپ کریم اٹ کر رہے ہیں اور کریم کو ڈالتے ہی ہم نے فلیم کو بلکل سلو کر دیا ہے بس مکس کرنا ہے اچھے سے ہرہ دھنیا ڈال رہے ہیں چمت چلائیں گے اور اس کو بلکل سلو فلیم پہ ہم دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم ایسی کور چھوڑ دیں گے اس کا تکن ہم نہیں اٹائیں گے آئل خود ہی چکن سارا چھوڑ دے گی اور پھر ہم اس کو پانچ منٹ بعد آپ کو سرف کر کے دکھا رہے ہیں اوپر سے ادرک کے سلائز ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھئے وائٹ چکن کورمہ تیار ہے بہت مزدار سی ہے ریسی بھی ہے اور ٹیسٹ میں بہت مزے کا بنتا ہے اس ریسی بھی کو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا اور سب کا خیال رکھے گا پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ